اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر الیکشن کمیشن نے پنجاب کے الیکشنز ملتوی کر دی ہیں اب یہ تیس اپرل کے بجائے آٹھ اکتوبر کو ہوں گے اور جو ہی اناؤسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک ڈبیڈ شروع ہو گئی کہ کیا الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا بہرحال اس میں دو آرہاں ہیں پہلی رائے گومنٹ کی ہے گومنٹ اسے اپریشیٹ کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ بروقت فیصلہ ہے اور زبردست فیصلہ ہے جبکہ آپوزیشن کو اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں سب سے پہلے گومنٹ کا موقع فامول اعظہ کر لیں پاکستان میں جو پلیٹیکل ہیٹ ہے اس وقت آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں یہ خونی انتخابات ہوں گے اس میں ہم ملک کا نقصان کریں گے الیکشن کمیشن نے جو کل فیصلہ دیا ہے وہ ایک ویل ریزنڈ فیصلہ اس لیے ہے کہ انتخابات بیق وقت ہونے میں ہی ملک کا بھلا ہے اور اسی سے ملک میں سیاسی استحقام آئے گا اور سیاسی اور معاشی استحقام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ گومنٹ کا موقع تھا اب آپ آپوزیشن کا یعنی امران خان صاحب کی پارٹی کا موقع بھی ملائزہ کیجئے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کب اس الیکشن کا کروانا ہے اور کیا حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے اس کے چند گھنٹے کے بعد جب اسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ حکومتی اتحاد پارلیمان کے اندر کرتا ہے مطلب وہاں سے خواہش کا اظہار کیا گیا اور فیصلہ آ گیا کہ آٹھ اکتوبر کو ہم نے الیکشن کرانا ہے یہ فیصلہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے نہ سپریم کورٹ کی ادایات کے مطابق ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر تلہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی تقریباً چھانوے بار اسوسییشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے تئیس مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں توفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی اب ظاہر یہ ایشو سپریم کورٹ پاکستان میں جاگے سیٹل ہوگا اور وہاں پہ بھی دو آپشنز ہوں گے اس پہ حامی بڑھ لے اور اگر اس کو مان لیا جاتا ہے تو اس کے کچھ نتائج ہیں وہ بھی اس کا بھی جواب آئین میں سے تلاش کرنا پڑے گا کیا آئین اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا اور اگر سپریم کورٹ پاکستان اس فیصلے کو موتل کر دیتی ہے اور یہ کہہ دیتی ہے کہ تیس ایپریل کو ہر صورت الیکشن ہوں گے تو ظاہر اس کے بھی کچھ نتائج ہیں اب ان نتائج کو کون ہینڈل کرے گا ان کا کون جواب دے گا یہ بھی آج کے شو میں ہم ڈسنز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس فیصلے سے جو نئے آئینی بہران پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا سپریم کورٹ کے پاس یا پارلیمنٹ کے پاس کوئی حل ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسنز کریں گے مجھے ساتھ تشریر وقت ہے شعب شہین صاحب اسلامباد ہائی کورٹ بارک کے سابق صدر ہیں اور سردار لطیف خوصہ صاحب ملک نوور وکیل وکیل بھی ہیں پاکسین پیوز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے سابق گورنر بھی رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کبر دلشاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اور جسٹر اٹائش شائق اسمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے مہارے قانون ہے قوصہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا صاحب یہ فرمائیے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کیا یہ کر سکتا تھا ایک اور یہ فیصلہ ہے کہ آئینی ہے غیر آئینی ہے دیکھیں یہ نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ بڑی بڑک قسمتی ہے کہ یہ تیس مارچ کو اس کو جو کیا گیا ہے یعنی پاکستان کا جو وجود ہے اس فیصلے کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ پاکستان کا وجود خطرے میں ہے آئین خطرے میں ہے اور عدلیہ پر جو ہے یہ برائے راست ایک حملہ ہے میں حیران ہوں کہ اس کے اتنے سنگین نتائج ہیں جس طرح سے پولرزیشن کی جا رہی ہے اور یہ مسلم لیگ نواز کا وطیرہ ہے ہمیشہ کہ انہوں نے اس طرح عدلیہ کے احکامات سے نہ صرف انحراف کیا بلکہ عدلیہ پر برائے راست اٹیک حملہ کیا اور پھر عدلیہ کے اندر سے اندر سے انہوں نے تقریب کاری کر کے دو لکھ کیا اور اب بھی اگر دیکھیں تو وہی ریپیٹ کیا جا رہا ہے سین کہ عدلیہ کے یعنی اس پہ کندے پر ڈالا جا رہا ہے حالانکہ آئین میں کوئی ابحام نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے بڑا واضح کر دیا دیکھیں دو قسم کے آئین میں وقت دیئے گئے ہیں اگر پوری مدت اسیمبلی پورا کرتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہے اگر وہ پانچ ساٹھ سے پہلے تحلیل کی جاتی ہے تو پھر نوے دن ہے نوٹ بیانڈ نائنٹی دیز نوٹ بیانڈ نائنٹی دیز یعنی یہ نیگٹیو اس کو جو ہے الفاظ میں اس کو کیا گیا ہے اس لیے نوے دن کے بعد نہ یہ صوبائی حکومت ہوگی نہ یہ کیر ٹیکر گاملت ہوگی اس فیصلے کو پیڈی ایم کی تائد حاصل ہے اور پیڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں آئین بناء پڈو صاحب نے آئین بناء تھا تو اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی حصیت کو دیکھ کے اب آپ ك lol سمجھیں گے نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ماف کیجئے گا فیصلہ نہیں ہے جعوید چودری صاحب مات پیپلز پارٹی کے کاتے میں یہ ڈالیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے اس کا حصہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی آئین سے ماورہ شہید بھٹو زلفکار علی بھٹو سر نا 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 یہ کھاتے میں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی تھری پیز گورنمنٹ میں نہیں ہے فور پیز ہے تھری پیز نہیں ہے ہماری پارلیمانی جو پارٹی ہے ہماری جو پارٹی کی سیس یہ سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی ہے یہ روح ہو ہے پارٹی کی بھٹو کی روح تڑپ جائے گی اگر آئین سے ماورہ ہوگی رانی شہید بے نظیر بھٹو کے خون کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ آئین سے ماورہ نہیں ہو سکتا ہے کام یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور یہ فیصلے ان کے ہیں ہماری سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس فیصلہ کا ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ آئین سے ماورہ کوئی قدم کیا جائے نہ ہماری پارٹی تو صبر کر سکتی ہے کہ آئین کے ماورہ کوئی قدم کیا جائے دیکھیں آئین سے ماورہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی روح جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی اور کوئی بھی جو ہے پیپلز پارٹی کا ایسے فیصلہ جو آئین سے ماورہ ہو نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں آئین سے ماورہ ہے یہ یہ وزیر قانون فرماتے ہیں کہ خونی ہوتا ارے بھائی خونی دوہزار آٹھ میں بی بی شہید ہو گئی تب بھی الیکشن ہوا دوہزار تیرہ میں ہزاروں بندہ جو ہے شہید ہوا تھا اس وقت اس وقت بھی ہوا دوہزار اٹھارہ میں کونسا پورا بندہ کے اس وقت جو ہے اور جہاں تک تعلق ہے آئی ایم ایف پر ڈالنے کا تو آئی ایم ایف نے باضح کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی قدگن نہیں لگایا ہے اور بھائی اٹھارہ بیس کروڑ عرب کی بات ہے اٹھارہ بیس عرب کیا یہ الیکشن پر نہیں مسرف کر سکتے تو پھر یہ آئین بھی اگر آئین کو نہیں مانتے تو پھر وفاق کا اللہ خاکم بدہن پھر آپ کو دوبارہ آئین نہیں مل سکتا ہے تو پھر آپ کسی اور قوت کو جو ہے مدعو کر رہے ہیں میرے پیارے ہم بطنوں السلام علیکم تو کیا یہ چاہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ہے آئین سے معورہ کوئی قدم کیا جائے کیونکہ ان کے بس میں نہیں ہے یا یہ کرانا نہیں چاہتے ہیں الیکشن یہ بسبت منپسند نتائج چاہتے ہیں بھائی اگر امران خان کا اس وقت ایک کلاوڈ ہے اگر امران خان کو نکالا نہ جاتا تو آج اس کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہوتا آپ یقین کیجئے گا جتنا مہنگائی کا ہے اور انہوں نے ایک سال میں جتنی پی ڈی ایم کی جو آئی ہیں پالیسیز آئی ہیں معاشی پالیسی آئی ہے یا آپ کی جو ہے ایک پولٹیکل انسٹیبیلٹی ہے وہ اتنی زیادہ اُبھر کے آئی ہے ایکنومک جو ہے بینک ربسی ہے اتنی آئی ہے ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے عوام بلک رہی ہے فاتکوں پر آئی ہے آج آپ آٹے کے پھیلہ لینے کے لیے ایک بغدر مشکی ہے اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں بیچارے بے گناہ شہری مارے جاتے ہیں یہ عالم ہے پوسر صاحب میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں شویب صاحب کی طرف جانا ہے میں نے سوال آپ کے پاس چھوڑنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آصف علی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا ان کی انجنرنگ تھی انہوں نے پوری آپوزیشن کو تیار کیا تھا کہ ادم اعتماد کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ کا موقع ملتے تو ہمیں لینی چاہیے لیکن آپ کے پاس سوال ہے اس کا مطلب ہے غلط آصف علی زرداری صاحب نے فیصلہ کیا تو شویب صاحب فرمائیے گا اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز ہے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس صاف اور سیدھی سی بات ہے بلکہ کل بھی جو کیس لگا ہو تھا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کو ہم فل بیک اپ دے رہے ہیں اگر کوئی اس کو پرابلم ہوا تو ہم ساتھ کڑے ہوئے ہاں جب یہ بات کہی گئی کہ وہ بدنیتی اگر کریں گے اور فری اینڈ فیر الیکشن کرانے میں وہ محمد و معامن ثابت ہونے کی بجائے رکاوٹ پیدا کریں گے انہوں نے کہا پھر ہم مداخلت کریں گے دیکھیں سپریم کورٹ نے تین یہ انٹیرم آرڈر کے تاتھ یہ تین پیراغرافیں بڑے اہم ہیں پیراغراف تیرہ پیراغراف چودہ پیراغراف پندرہ تیرہ میں کہہ دیا کہ گورنر کی پی کے کے مسئلے پہ کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں تھا اس نے جو ڈیٹ نہیں دی وہ بریچ آف کانسٹیچوشن کیا چودہ میں یہ کہہ دیا کہ چونکہ اس میں ابحام تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا فیصلہ پنجاب کی حد تک نو اپریل کو بالکل ویلیڈ ہے کے پی کے کی حد تک ان ویلیڈ تھا اور انہوں نے وہ نو اپریل کی بجائے انہوں نے کہا کہ اب چونکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں ففٹی ٹو ڈیز ففٹی فور ڈیز چاہیے اس لیے بیرسٹ منیمم پوسیبل ڈیوی اکسٹی اپریل سے لے کے آپ اس کو ٹائم دے دیں الیکشن کمیشن نے ٹائم دے دیا کنسلٹیشن کے بعد اور پریزیڈنٹ نے ٹائم اس کو ایکسپٹ کر لیا اور تیس اپریل کی ڈیٹ دے دی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اچھا پھر اس میں چوتھا پیرا رہ گیا تیسرا پیرا وہ امپورٹنٹ ہے پندرہ والا جس میں انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ فیصلیٹیز نہیں دی رہے گورنمنٹ والے انہوں نے اس میں آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کو ریپروڈیوس کر کے یہ کہا کہ تمام ایگزیکٹیو اتھارٹیز پابند ہیں آپ کو فیصلیٹیٹ کرنے میں فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے اور پھر آگے ڈیلیکشن دیئے اب اگر الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے آپ کے سامنے آٹھ صفات کا اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ فلان بھی تیار نہیں فلان بھی تیار نہیں فلان بھی تیار نہیں یہ سارے ادارے ہمارے سا کاؤپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں لہذا الیکشن ممکن نہیں ہے دیکھیں ان کی بدنیتی ہے اس دن بھی کہا تھا اور کل بھی کہا ہے سپریم کورٹ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں میں یوں ہی کہہ رہا تھا کہ آخری پیرے میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ تمام ایگزیکٹیو اتھارٹیز پابند دوں گے جس میں فیڈل گورنمنٹ انٹیرم سیٹاپ آئی جی نفری والے یہ پیسے دینے والے جو جو لوگ ملوث ہیں اس میں سارے پیسے دیں گے سارا پروسس ہوگا اب بدریتی ان کی کیا ہے اگر ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی تو یہ چلے جاتے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کر دیتے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن دے دیتے ایکزیکٹیو سائٹ پر مل لیتے کہ جناب ہمیں یہ لوگ فنڈز نہیں دے رہے سپریم کورٹ نے اگر قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کو جو ڈیڈ لائن دی تھی رات کے بارہ بجے بھی عدالتیں کھول دی تھی جس کے اوپر بڑا اتراز بھی آیا تھا عمران صاحب کا کہ جی رات کو بارہ بجے ابھی کنٹمٹ ہوئی نہیں اس سے پہلے کہ آپ نے کیسے عدالتیں کھول دیں یہاں جو کچھ کر رہا ہے الیکشن کمیشن بسیکلی یہ پارٹی بنا ہوا ہے اس کی بدنیتی ہے دیکھیں یہ توہین عدالت تو ہے ہی ہے یہ آئین کی محتلی کے مترادف ہے آپ اگر آٹھ مہینے یا نو مہینے میں الیکشن کرائیں تو پھر کیا فرق پڑے گا کہ آپ نو سال میں الیکشن کرائیں پھر کیا فرق پڑے گا کہ آپ اگلے سال یہ آٹھ اکٹوبر دوہزار تیسٹ میں کرائیں گے ضرور ہے پھر آپ دوہزار چوٹس میں جائیں آپ یہ کہہ دیں کہ اس سال گرمی زیادہ پڑی ہے اس سال سردی زیادہ پڑی ہے اس بار گندم کی فصل اچھی نہیں ہوئی اس بار کپاس نہیں ہوگی اس بار سلاب آگئے لہذا الیکشن ہی ہوگے اور یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو آئندہ کی آنے والا انٹیرم سیٹ اپ دیکھیں یہ آئین کی خلاف ارض یہ اس لیے ہے کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو تمام امور مملکت ہیں کہ وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے انجام دیے جائیں گے یہ نہیں ہے کہ سیٹ اپ آپ اٹھا دو پجاب میں اچھا ان کے پاس تو نائنٹی دیز کا ٹائم ہے اس کے بعد پھر کیسے چلیں گے ایک نیا زہر ایشو پیدا ہو جائے گا شاہک اسمانی صاحب کے پاس جانے سے اسمانی صاحب یہ ایک ڈیویٹ چل رہی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کیا ہے یہ آئین کی محتلی ہے ایسا لگتا ہے ایسا آئین توڑ دیا گیا ہے اب آپ کا کیا موقف ہے سر دیکھیں آئین کی توڑنے کی بات تھی یہاں پر یہاں پر تو انکامپیٹنس ہے الیکشن کمیشن وہ پابلم ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے جو کہ سپریم کورٹ کو برہار اس چیز میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ آلک بات ہے جنبار صورت آئین میں یہ دکھا ہوا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے ہے اس میں کوئی کنچائش نہیں سپریم کورٹ نے اس کو کنفارم کر دیا کہ ہاں نوے دن کے آپ کریں اس کے بعد انہوں نے اس کی فیصلے کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب نے دیurے دیur تو اس کے بعد انہوں نے دیر مقرر کر دی اب اس موقع پر الیکشن کمیشن آتے کہتا ہے کہ حسن ہے لیکشن کرا سکتے ہیں اس وجہ سے ہم اپریل میں الیکشن نہیں کرا سکتے اور ہم اب اکتور میں کرا سکتے ہیں اگر اپریل میں نہیں کرا سکتے تو اکتور میں کیسے کرا سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں سکریورٹی والی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر گلگل گل 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 گلی ایک سٹوری شک Garage ایک کہ بات ہے آئłam آنٹک گل تو وان 113 میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مکرنی کو کی زیمiddاری ہے اور کمیشن کا بھی ہے کہ وہ جسٹ فیر اور انکس قری Santiago اگر مکرنی فیر ہیں ایک سٹوری سکتا ہے کہ وہ یہ فیر الیکشن نہیں کروا سکتا تو ان کو ریزائن کرتینا چاہیے دیشن کو ہوم جیسے صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل سپریم کورٹ کے کٹیرے میں کون کھڑا ہوگا کہ کومٹ کھڑی ہوگی یا پھر الیکشن کمیشنر کو کھڑا ہونا پڑے گا نہیں الیکشن کمیشن تو کھڑا ہوگا چونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کو عبید نہیں کیا اور انہوں نے بہانہ بنا دیا تو اب سپریم کورٹ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے یا تو سپریم کورٹ جہاں تک کہ کانون کی بات ہے وہ تو الیکشن کمیشن کا جو کانون کی جو انہوں نے جو کورٹ کی ہیں وہ صحیح کورٹ کی ہیں انہوں نے وہ ٹو آنیٹ سری کورٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس پیر اور فری الیکشن کرا وہ دوسری بات جو انہوں نے کورٹ کی وہ سیکشن سفٹی ایٹ وہ الیکشن ایکٹ کے کورٹ کیا جس میں یہ ہے کہ اگر ایک ڈیٹ مقرر ہو بھی گئی ہے تو الیکشن کمیشنر چاہے تو وہ دوسری ڈیٹ مقرر کر سکتا ہے تو آئینی طور پہ اور کانونی طور پہ تو اس میں کوئی کچھ آئیش نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو پروم یہ ہے کہ کیا یہ بانا فیدے ہے یا بیل افیدے ہے یہ بیسک ایشو ہے ایسے صاحب آپ کے پاس میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں سوال تھوڑا سے ٹرکی بھی ہے لیکن تھوڑا سے سادہ بھی ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے سوال سمپل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس قوت نافضہ نہیں ہے میرے پاس کوئی فسیلیٹی نہیں ہے لہذا میں کیسے کروا سکتا ہوں اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹہ پاکستان کمیشنر کو فارق کر سکتا ہے اور کیا گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انہیں ہٹا سکتے اور ان کی جگہ نیا چیف الیکشن کمیشنر لگا سکتی ہے یا نہیں چھوڑی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ ضرورت دادا زیادہ برکت زیادہ بچت لو جی بجلی اور ڈیزل کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں کیا کریں یار مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور فصل کی پیداوار نہ ہونے کے برابر اوہ بھائیو مہنگائی تو اب کم نہیں ہو سکتی لیکن آمدین اور چاول کی فصل کی پیداوار ضرور بڑھ سکتی ہے وہ بھی 110 سے 140 من فی اکڑ وہ کیسے کارٹ ہائیبرٹ رائٹ سیٹ سے جس کا طاقتور بیج شدید گرمی میں بھی فصل خراب نہ ہونے دے تبی تو عام بیج کے مقابلے میں گارٹ ہائیبرٹ بیج سے اگنے والی ہر بھالی دیتی ہے کئی گناہ زیادہ پیداوار اور کئی گناہ زیادہ جھاڑ 110 سے 140 من فی اکڑ پیداوار تو پھر گارٹ ہائیبرٹ رائٹ سیٹ سے کماؤ زیادہ منافع ہر بار بڑھاؤ فی اکڑ پیداوار ہمارا یقین ہے صراط مستقیم پر اور ایمان رب رحیم پر جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور شکریہ اپنے تمام سارفین کا جن کا بھروسہ یقین اور ایمان لے آیا ہمیں اس مقام پر جہاں ہم اپنے سات سو اسلامی برانچز کے بڑھتے ہوئے نیٹورک کے ساتھ ایک مکمل اسلامی بینک بن گئے اور ہمارے یقین کا سفر تکمیل کو پہنچا ہم ہیں فیصل بینک پاکستان کا بہترین اسلامی بینک جہاں ملے سوچ سے پاک اسلامی بینکاری کے تمام پروڈکٹس جدید سہولیات کے ساتھ دعاو بڑھو ایمان کے ساتھ بناو ہر یقین کو حقیقت ایک مکمل اسلامی پہچان کے ساتھ فیصل بینک بڑھو یقین کے ساتھ دعاو بڑھو زیادہ بڑھت زیادہ بچت رمضان مبارک سیف روپیز 60 on family pack روپیز 40 on economy pack روپیز 20 on standard pack and روپیز 30 per kg on qima safe and healthy chicken K&N's بابا if you were alive today the first thing you would say dear son you finally arrived 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 at a place where every moment matters ڈالڈا زیادہ برکت زیادہ بچت لیجیے ایک گلاس ان شور سہروفتار میں رہیے تندرست و طوانہ ماہ رمضان میں ڈالڈا زیادہ برکت زیادہ بچت جو موضوع زندگی میں توازن اور ہم ذمہ دار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو صدی کرتے ہیں ہم سن سکتے تو یقین کرتے ہیں ہم تم صحیح کہہ رہے ہیں دو سال انتظار کر لیں تو میری ڈگری پوری ہو جائے گی اور ہم بچہ کو بہت بہتر زندگی دے سکیں گے وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا سوچ جب دل میں اُترتی ہے تو نئے راستے بنتے ہیں یہی تھی اپتدہ ہماری جو دنیا میں اسلامیک بینکنگ کی بنیاد بنی سوار ہو یا سواری مکان ہو یا سرمایہ کاری اپنی جدت سے زندگی کے ہر موڑ کو ہم بابرکت بنا رہے ہیں برتری کی دوڑ سے سود مٹا کر زندگی میں بہتری لا رہے ہیں بس یہی ہماری جیت ہے دبائی اسلامیک بینک ready for the new ہمارا یہ مشن آگے بڑھا ہے آپ کے دعون سے زندگی کے امتحان کو ہم روپ نہیں سکتے لیکن آسان بنا سکتے ہیں مل جل کر ایک دوسرے کے لئے پٹیل ہسپٹل مایوسی کو امید میں بدلنے کا عزم اتنی بزی لائف میں بینک جانے کا ٹائم کا مجھے دو بینکنگ on the go جائے مستنہ دولمائے کرام کی زیرے نگرانی شرعی اصولوں کے اہن مطابق اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے دعون کے ساتھ پاکستان بھر میں اسلامیک بینکنگ کا وسی نیٹورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات اسلامیک بینکنگ سب کے لئے اسلامیک بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان اپنوں کی ریحلیز پہ رہے ایک کال پہ موجود تاکہ مسکراتے رہے پاکستانی خوشحال رہے پاکستان کی این ایڈز جو موجود زندگی میں توازن اور ہم ازمیدار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سب ہی کرتے ہیں ہم سن سکتے تو یقین کرتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں ابھی نہیں ہماری آمدنی میں ہم صرف ایک ہی بچی کا صحیح سے خیال رکھ سکتے ہیں اگلے کے تو ہم بعد میں بھی کبھی بھی سوچ سکتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا دوبارہ خوش آمدید اس وقت میں قبر دلشاہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں نے جانا لطیف خوشہ صاحب کی طرف ہے خوشہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ سارا سیٹ اپ جو گورنمنٹ کا ہے وہ آصف علی زدہی صاحب نے بنایا تھے اس کا مطلب ہے پھر آصف علی زدہی صاحب سے میں دانا ہی ساری صورت کے لگے ایک سیکنڈ بسط احترام شاہد عثمانی صاحب جو انہوں نے فرمایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کہ وہ تاریخ میں رد و بدل کرے جو ایک بات تو یہ سیکشن ففٹی سیون اور سیکشن ففٹی ایٹ کا فرق برا دیکھیں سیکشن ففٹی سیون الیکشن ایکٹ میں تاریخ دینا جو ہے جنرل الیکشنز کا صدر پاکستان کا جو ہے اختیار ہے تاریخ دینا اور سیکشن ففٹی ایٹ میں شیڈیول میں رد و بدل کرنا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے تو تاریخ اور شیڈیول دو لفت کا فرق یہ آواز آرہی ہے آپ کو خوصا اور جی آرہی ہے اور یہی بار بار الیکشن کمیشن مجھے لگتا ہے یہی پلی لے گا کہ ہم نے سر سنے تو وہ یہی کہہ گئے کہ ہم نے محتل نہیں کیے ہم نے ری شیڈیول کیا اس کو سر ری شیڈیول نہیں شیڈیول اور چیز ہے دیکھیں شیڈیول یہ ہے کہ دیٹ جب دے دی گئی تو نومینیشن پیپر کی تاریخ دی جاتی ہے سات دن دیے گئے پھر اعتراضات کی تاریخ دی جاتی ہے پھر سکروٹنی کی تاریخ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اپیلوں کی تاریخ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد حتمی فیرس جو ہے کانڈیڈیٹ کی لگتی ہے پھر اس کے بعد الیکشن کیمپین کی تاریخ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد الیکشن ڈیٹ کی تاریخ دی جاتی ہے یہ ہے شیڈیول جس میں رد و بدل یعنی آگے پیچھے آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی ابھی بھی آپ اس کو سات دن کی بجائے چار دن کر دیں پانچ دن کر دیں کیمپین میں آپ نے دو ہفتے رکھے ہوئے ہیں آپ دس دن کر دیں تو بھی آپ جو ہے نبے دن کے اندر کرا سکتے ہیں یعنی یہ ہے شیڈیول تاریخ میں رد و بدل نہیں کر سکتے یہ آرٹیکل ایک سو پانچ میں آئینی سوے مہینے آگے نہیں لے جا جا سکتا الیکشن کو سر یہ دیکھیں مجھے کورٹ صاحب کے پاس جانے لیں کمیشن نے تجاوز کیا ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور جہاں تک تعلق ہے یہ تمام بہانیں جو بات کیے گئی ہیں یہ باتیں سپریم کورٹ میں کہی گئی کہ پیسہ نہیں ہے یہ کہا گیا کہ جی فورس نہیں دے رہی ہیں جو ہے ایجنسیز وہ بھی کہا گیا یہ ریٹرننگ آفیسر نہیں دے رہی ہے یہ بھی کہا گیا اور یہ تمام چیزیں اور انہوں نے احاطہ کرتے ہوئے تمام نام لے کر انہوں نے کہا دیفینس منسٹری یہ کرے گی جو ہے فائنانس منسٹری یہ کرے گی لاؤ منسٹری یہ کرے گی انٹیریل منسٹری یہ کرے گی اور یہ ساری جو ہے الیکشن کمیشن کے تابع ہیں اور الیکشن کمیشن جو تقاضہ کرے گی یہ فل فل کریں گے سو سپریم کورٹ نے تمام چیزوں کا احاطہ کر کے تو یہ کنٹیپٹ سارے پر نہیں آئے گی پرائیم نیسٹر پر بھی کنٹیپٹ آئے گی خوزر صاحب ساتھ ہی رہی ہے کور صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کی پوزیشن کیا ہے اس وقت اچھی ریبیٹ چل رہی ہے بڑا اچھی اندلائیت اچھے دیئے لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے کہ تصدرہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بھی بڑے وسی اختیارات ہیں آپ آپ سیپرم کورٹ کی طرف نہ جائیں جتنے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان نے آئینے دیئے ہیں اس پر ہماری سیپرم کورٹ نے بقیدہ انڈورز کیا ہے ساوک چار چیف جسٹس نے یہ کہا ہے وہ موجودہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئین کی آرٹیکل دو سو اٹھارہ تھے ان کے تحت وصی اختیارات ہیں وہ حالات کو دیکھے گا اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس پر لفظ لکھا ہے کربٹ پریکٹس کو دیکھنا ہے اب یہ محسوس ہو جائے کہ قدم قدم پر کربٹ پریکٹس ہو جانے ہیں پولنگ سٹیشن پر کردہ ہو جانا ہے پولنگ کا سٹاف نہیں ہو سکے گا لارڈ آنڈرک کے سورٹیں الخراب ہو جائے گی اور ہمارے جو پولنگ سٹاف جو ہے نو لاکھ کے لڑ بلدوز کی خدمات لینے چاہیے تھی وہ وہاں پر وہاں نہیں آ رہے ہیں انہوں نے انکار کیا جاتی ہمیں جب تک آپ روٹیکشن نہیں دے گی کہ ہم نہیں آئیں گے اب وہ بھی اپنے بچے والے آدمی ہیں ترسکلو ٹیچر ہیں وہ انہوں نے ہمیں اٹھا جو لے جائے گی یا ہمیں ایک طریقے سے اغواد کر لیں گے تو ہم تھا جائیں گے ہمارے پاس کہاں آپ کے پاس پروٹیکشن دینے کے لیے اور سکتر آتر پر دیئے ہوئے تو کیا سٹیشن پر دیکھے گی کہ نو لاکھ سٹاف جو آئے گا ان کی پروٹیکشن نہیں ہو رہی ہمارے بین انکار کر دیا ہے ریزر نے انکار کر دیا لوگوں نے داگر انکار کر دیا پولیس نے کہا کہا ہمارے پاس نفری نہیں ہے تو کیا سپرم کورٹ یہ گراؤنڈرٹی نہیں دیکھے گی کیا کیا نو لاکھ آدمیوں بھی بیشت گردوں کے والے کر دے گی سپرم کورٹ کے لیے الیکشن کروالے آپ نوے دیر میں کہ نو لاکھ آدمی قتل ہوتے ہیں مرتے ہوا ہوتے ہیں ہمارے اسے کوئی طالب نہیں یہ کہہ سکتی ہے انہوں نے وقافات کو کیا الیکشن کمیشنر سپرم کورٹ پاکستان کے سامنے اپنے اس آرڈر کا تحفظ کر سکے گی اسے ایکسپلین کر سکے گی اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکے گی سپرم کورٹ کو پہلی بات یہ ہے کہ جناب وفاقی حکومت کو چاہیے گی مطالبہ کریں کہ پندرہ جزوں پر مشکل سپرم کورٹ کا پہنچ ہونا چاہیے فن کورٹ ہونے چاہیے ملک کا معاملہ ہے ریاست کا معاملہ ہے پندرہ جزوں پر مشکل سپرم کورٹ کا فیصلہ کریں وہ تمام داروں پر عامل درمہ ہو جائے گا یہ پانچ جزوں پر دو ایترہ ہو جاتے ہیں تیر ایترہ ہو جاتے ہیں فیصلہ اب ہم ہو جاتا ہے حکومت کا کچھ انٹرپیٹیشن کر دیئے اپوزیشن کچھ انٹرپیٹیشن کر دیئے فیصلے تو ہے وہ ہوا میں لٹ جاتے ہیں تو یہ بڑا اہمی معاملہ ہے اس کے لیے پندرہ جزوں پر مشکل فل کورٹ پیٹھے فیصلہ کر دے وہ تمام داروں پر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا خواج میں آنی آئے سیو سیٹیش تو سوری مزارت داخلہ آئے مزارت خدانہ آئے وفاقی فرمت آئے جو بھی آئے فیصلہ ایک متفقہ ہونا تو نہ ہو لیکن پندرہ جزوں پر مشکل ہونا چاہیے یہ کہہ کہ پانچ جز بیٹھ جاتے ہیں تین ایک طرف دو ایک طرف مجھے شویف صاحب کو شامل کرنا دے شویف صاحب یہ دو چیزیں ہیں ایک تو کہا جاتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل ٹو ون ایٹ جو ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس بے تہاشے اختیارات ہیں الیکشن کمیشن یہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا وہ صاف شفاف اور بروقت الیکشن کروا سکتا یا نہیں کروا سکتا اب یہ جو آرڈر ہے اس کے اندر رو لکھا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہیں تو اب وہ جسٹیفکیشن تو ہے ان کے پاس ٹو ون ایٹ میں بروقت کا لفظ نہیں ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی پاور ہیں کہ وہ الیکشن کرائے گا فری اینڈ فیئر اور وہ ساری پاورز اکسرسائز کرے گا آرٹیکل ٹو ٹو ونٹی بھی ان کو پاور دیتا ہے تو اس میں لکھا نا جی کہ ہمارے پاس تو ہم تو نہیں کروا سکتے دیکھیں یہی باتیں آل ایڈی سپریم کورٹ میں انہوں نے ڈسکس کر دی تھی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ کنٹیمٹ کی پاورز جو ہیں امرال خان کے خلاف تو ان کو نظر آتی ہیں کیا سیکٹی انٹیریر کو یہ کنٹیمٹ پاور نہیں ایکسرسائز کر سکتے تھے کیا سیکٹی ڈیفینس کو نہیں بلا سکتے تھے کیا کسی ایک دن بھی انہوں نے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر آپ جہاں آپ رکاوٹ سمجھو ہمارے پاس آ جاؤ کل بھی کہا انہوں نے کوئی ایک اپلیکشن دیور دی پارٹیز کیا ایک اپلیکشن بھی دیئے کہ ہمارے لیے یہ مجبوری ہے پھر ایک اور بات خوزہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے ڈیٹ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاور ہے ٹیک ہو گیا اس کو ایکشن کمیشن یوز نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا پریزیڈنٹ ٹو میں شیڈول دے سکتا ہے اس پریزیڈنٹ ٹو کے شیڈول کے مطابق جو کچھ اس نے ٹائم باؤنڈ دیا ہے اس کو پریزیڈنٹ ٹو میں چینج کر سکتا ہے اسی طرح جو گورنر کی پاور ہے ارٹیکل ون زیرو فائی میں وہ پاور بھی الیکشن کمیشن چینج نہیں کر سکتا آج گورنر دے دے فرض کرو تیس اپریل کی وہ الیکشن کمیشن نے کہا جی میں نہیں کر سکتا میں چھے مینے بال لے کے جا رہا ہوں دیکھیں یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کس طرح کا ہم پریزیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں ففٹی سکس میں ہم نے جا کر پہلا کانسٹوشن بنایا انڈیا نے ففٹی میں بنا دیا آج تک وہی کانٹینیو ہے ففٹی ایٹ میں ایوب خان نے اس کو ختم کر دیا سکسٹی ٹو میں نیا بن گیا سکسٹی نائن میں وہ ختم کر دیا یایہ خان نے آ کر پھر سیونٹی تری میں یہ بنا اس کو تین دفعہ موطل کیا گیا سسپنڈ کیا گیا ہلڈر ایمیس کیا گیا ایک زیاؤلہک نے کیا اس کے بعد آ کر کے مشرف نے دو دفعہ کیا جس کے بعد اس کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوئیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی موطلی ہے جو ٹائم باؤنڈ ہے ناٹ لیٹر دین نائنٹی ڈیز اور جو آزم نزیر طالر صاحب کہہ رہے تھے یہ لیٹس ججمنٹ میں سپرین کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ڈیلے ہے نا ایک دن کا بھی اس کے لیے کانسٹیچوشنل ریزنز ہونی چاہیے کانسٹیچوشنل ریزنز ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا سپرین کورٹہ پاکستان اس ایشو پر ڈیوائڈڈ نہیں ہے کیونکہ پہلے چار ججز کا جو ظاہر ہے ایک نوٹ آ گیا جو اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور اب اگر فل بینچ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر بھی اگر ججز اتفاق نہیں کرتے تو پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ بات نہیں تھی اس وقت صرف یہ تھا کہ چونکہ نیچے ہائی کورٹ ٹو میں میٹر سب جڈیس ہے اس لیے فر دی ٹائم بینگ ہم اپنی پاور اکساسائز نہ کریں وہ ایک اختلاف تھا یہ نہیں تھا کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن آگے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیر کی روح کو زندہ کرے گا جو شخص یہ کہے گا کہ ہم الیکشن نائنٹی ڈیز میں نہیں کراتے یا شیڈول کے مطابق ہم اس کو ہٹکے جی سال بات کریں گے مجھے بات آ دیں یہ تو آندی ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کو ایک سال کے لیے ایکسٹینٹ کریں گے تو پھر آٹھ اکتوبر دوہزار تیس کی وجہ ہے آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس میں الیکشن کر آئے یا اس سے بھی آگے لے جائیں یہ انپریسیڈنٹیڈ ہوگا کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو شیڈول آئینی طور پر دیا گیا ہے آئین کے اندر جو سپریم کورٹ نے اس کو اپورڈ کر دیا یا جو کمپیٹنٹ آثورٹی نے دے دیا جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا گورنر ہے اس کو ہم نہیں ہی مانتے اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن جو چاہے کر لیں الیکشن کمیشن اس طرح پارٹی بن کے اگر کوئی کام کرے گا ان کے خلاف تو ہوگا یہ ہوگا لیکن اس میں کیبنٹ نے جو فیسرہ کیا ہے کہ نینجی نہ ہم پیسے دیں گے نہ ہم نفری دیں گے نوے نوے تو انہوں نے منسٹرز اور اڈوائزر بٹھائے ہوئے جس میں سے پچاس کے پاس کوئی پورٹفولیو نہیں ہے کیا یہ ہو سکتا ہے پچاس پچاس کی ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں روز ہم دو دو گھنٹے آدھا آدھا گھنٹے کے لئے کھڑے رہتے ہیں جناب ان کا کافلہ جا رہا ہے یہ شہانہ یہ جو طرز عمل ہے اس کو ختم کریں پورے پاکستان کی تمام جو مفت پیٹرول دینے ہیں یا جو مفت گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں یا جو عیشان کر رہے ہیں یہ ختم کریں وہ پیسے نکال کے الیکشن کرو ہے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر سپری گوارٹا پاکستان اب الیکشن کمیشن سے یہ کہتی ہے کہ آپ توہین ادالت کے مرتبے ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ آپ تیس اپریل کو الیکشن کروائیں اور اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے پہ اتفاق نہیں کرتا اس پہ اتفاق نہیں کرتا تو پھر کیا سناریو ہوگی چھوٹی بریک بریک کے بعد دوارہ ضرورت سوچ جب دل میں اترتی ہے تو نئے راستے بنتے ہیں یہی تھی اپتدہ ہماری جو دنیا میں اسلامیک بینکنگ کی بنیاد بنی اور آج بھی ہمارے ہر جمع خرچ میں یہی اول اور یہی آخر ہے دنیا کے کونے کونے میں یہ راستہ آج سب کے لیے حاضر ہے دبائی اسلامیک بانک ریڈی فر دنیو ایکسیلیم میں شامل پرفارمنس ایڈٹرز 99% تک انجن کو ڈپوزٹ سے بچا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں جس سے آپ کی گھاڑی کو ملے بلتر پرفارمنس اور فیول کی ایکسٹرا بچا تو پھر زندگی کے ہر مور پر ایکسیل ویٹ ایکسیلیم ڈاڈا زیادہ برکت زیادہ بچت ہم خیال دل سکتے ہیں آگلے کے تو ہم باد میں بھی کبھی بھی سون سکتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے وقت آ گیا ہے خاندانی منسوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منسوبہ سازی کا بابا if you were alive today the first thing you would say dear son you've finally arrived arrived at a place where every moment matters مجھے ladies banking اور women centric financing products چاہیے مستنہ دلمائے کرام کی زیرے نگرانی شرعی اصولوں کے اہن مطابق اور state bank of پاکستان کے دعون کے ساتھ پاکستان بھر میں اسلامیگ بینکنگ کا وسی نیٹ ورک پوری کرے آپ کی بینکنگ کی تمام ضروریات اسلامیگ بینکنگ سب کے لیے اسلامیگ بینکنگ انڈسٹری آف پاکستان لیجیے ایک گلاس ان شور سہروفتان میں رہیے تندرست و طوانہ ماہ رمضان میں ڈانڈا زیادہ برکت زیادہ بچت بناو ہر یقین کو حقیقت ایک مکمل اسلامی پہچان کے ساتھ فیصل بینک بڑھو یقین کے ساتھ ڈانڈا زیادہ برکت زیادہ بچت جو موجود زندگے میں توازن اور ہم ذمہ دار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سب ہی کرتے ہیں ہم سن سکتے تو یقین کرتے ہیں میری باسوں جید آدھی بچوں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لینا بچے خوشی کے ساتھ ذمہ داری بلاتے ہیں وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا ہم ہیں فیصل بینک پاکستان کا بہترین اسلامی بینک جہاں ملے سوچ سے پاک اسلامی بینککاری کے تمام پروڈکٹس ایک مکمل اسلامی پہچان کے ساتھ فیصل بینک بڑھو یقین کے ساتھ کینسر ایک پل میں سب اُلڑ دیتا ہے مایوسی کے اندھیروں میں ہے امید کی ایک کرن بیتل سکون کینسر ہاسپٹل بیتل سکون کو دل کھول کر زکاة اور ادیاد پیچھے بیتل سکون زندگی کی امید آپ کے ہاتھ میں پروگرم میں دوبارہ خوش آمی کبر سا یہ فرمائیے گا کہ اب اگر سبرین گوڑا پاکستان ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ تو ہینے دالت کے مرتقب ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ آپ نے یہ الیکشن ہر سورت تیس اپروڑ کو کروانے ہے اور الیکشن کمیشن اگر نہیں کرتا تو پھر آپ سوال مجھے کرویں جی جی آپ سے پوچھنا سر اس میں ذرا مزارش یہ ہے کہ سبرو پورڈ بہت پاکستان کی ریاست کی مفاد کو مندیر جا رکھیں گی جذباتی باتیں انہوں نے سبروڈر نہیں کرنی جب وہ ڈریکٹر جنرل ملیٹری آپریشن کو بلائے گی وہ کہے گا کہ ذرا میرے پاس سوڑے تین لاکھ کا عامدہ نہیں ہے الگار نہیں ہے جو میں الیکشن کمیشن کو معاملت کے لئے بھیجوا سکو تو کیا سبرو پورڈ باکستان یہ کہے گی بارڈر خالی کر دے اور پورنگ سٹیشن کی فاجت کریں یہ نہیں کہے گی وہ سوچے گی دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن میں پاکستان جو ہے وہ کہے گا کہ جناب وہ تو پارٹی بڑے گا نہیں وہ تو اٹاری جنرل پیش ہوگا اور سبروڈر الیکشن کمش دلی جائے گا وہ تو جائے گا اٹاری جنرل پیش ہوگا یا سیکٹری دیفنس پیش ہوگا یا دیریکٹری جنرل ملیٹر کا پرشت کو بلایا جائے گا یا سیکٹری فرنس کو بلایا جائے گا جو پور قسم کا جواب کو اٹاری جنرل نے دینا ہے تو یہ ساری باتیں یہ سپرم کورٹیں دیکھنا ہے اس کے پاس وہ سیکشن میں ہمارا مامدان چل رہے ہیں بے نظیر جب پتل ہو گئی تھی تو دو مینے الیکشن میں دیکھنا ہے ہمارے دوست کہتا ہے دیکھنا نہیں ہو سکتا دیکھنا ہم نے کی ہم نے چار ممبر چل ہائی گورٹ کے سٹری انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا دو مینے کی دیکھنا فل ایکسٹرڈ کی اسی طرح ماضی میں بے شمار ہمارے پاس مسالے موجود ہیں کہ ہم نے دو دو تیر دن چار چار دن چھ سر میں نے دیکھنے ایکسٹری دیو ایکسٹیفہ دیا لیکن سب دوزار آٹھ میں کون صاحب ایشو یہ تھا کہ کسی بھی پارٹی نے آپ نے جب الیکشنز کو سسپنڈ کیا تھا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا سب نے اس کو ایکسٹ کر لیا تھا لیکن اس بار پی ٹی اے ایکسٹ نہیں کر رہے اس پر اس ایشو اس کے ایکسٹ کرنے فائدہ نہیں کوئی فائدہ دی نہیں ہے وہ تو آئین و قانون کو دیکھنا ہوتا ہے ہماری سیاسی جماعت تو ملک کی سیاسی رہنماں ہیں ان کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے لیکن اصل تو آئین و قانون کو دیکھنا ہوتا ہے اس سسپنڈ کسی نے کیا تھا ایم پی ایم کے زمانے میں آئین سسپنڈ تھا نینٹی تھری میں جسٹر دین وہ دین سے چیو راشی کے مجھے انہوں نے چھے مجھے ایشٹر کر دیا انہوں نے تو نہیں پوچھا صدر پاکستان سے خود ہی ایشٹر کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ حالات سیکھ رہی اور میں ایشٹری کرواتا اسی طرح سواد میں تین ایم پیو قتل ہو گیا تھا اور انہیں آٹھ میں ایشٹری کروائے اسی طرح دو ہزار آٹھ میں جو پرم اجنسی میں قتل ہو گیا تھا ایشٹری نے تین سال ایشٹری کروائے تو یہ تو سارے معاملات ایشٹری کروائے مسئلہ یہ ہے کہ جو آئینی ماہرین ہیں نا پاکستان کے نائنٹی پرسن آئینی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط کیا ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے بلکہ چھانمے بار کونسلز جو ہیں اور سب پی ٹی ای کو سپورٹ کر چکی ہیں اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے تو جب یہ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں تو پھر صرف الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے ماضی کی مثالیں میں نے دے دی آپ کو اس میں نمی دیل لکھا ہوا تھا سار دیل لکھا ہوا تھا ماضی میں پر چھے چھے میں نے تین تین سال دو تر سال ایکسٹینٹ ہوئی دیٹی وہ تو میں نے بتا دیا روجہ سے ہم نے اپنے تضربہ بتایا ہے باقی آئین اکام نمی دیل لکھا ہوا ہے لیکن اس کو کور کیا ہے آئین آرٹیکل ٹو ففٹی فور میں کہ اگر کوئی ناغذید حالات پیدا ہو جائیں اور اس پر عمل درامت کر رہے ہیں وہ کوئی ڈیفکلٹی پیش آئے تو آپ اس کو تقدیر بھی کر سکتے اور اس کو موقع بھی کر سکتے وہ آئین بھی سابردی نہیں ہے تو آئین نے تو تاقف دے لیا ہے ٹو ففٹی فور میں تو ٹو ففٹی فور کو تاقف کو دیکھتے والی عشق میں اس کا بھی ذکر کیا ہوئے ہیں تو یہ سارے معاملات میں جب کرتا نے پڑھتے ہیں نائیٹی ڈیفکی بھی برسری بجائے رہے ہیں کہ اس برسری کو روپنے کے لیے ٹو ففٹی فور کو موجود ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے ٹو ففٹی فور میں کیا لکھا ہوا ہے ناغذیر حالات کے پر اگر کسی معاملے میں شک پر آمن در آمن نہیں ہوتا تو نہ کروائیں کوئی سکو اندکلا بردی نہیں ہے انشبی نہیں یہ سائی چیئے دیکھنی پڑھتی یہ دیکھیں کہ سپرم کورٹ پاکستان سپرم کورٹ پاکستان وزیڈم ہے وہ حالات کو دیکھیں گی سٹیٹ کو دیکھیں گی آرٹکل پانچ کو دیکھیں گی آرٹکل پانچ چیئر کرتا ہے ہر شہری جو ہے سٹیٹ کا مزار ہے تو اس میں اس کے مطابق آگے چلنا اپو آفکر پریٹس کو روپنا ہے اپو آفکر پریٹس کی بارے ملیشن سبھی کورٹ صاحب آپ ساتھ ہی دیں گے کورٹ صاحب کو لینے دیں مجھے کورٹ صاحب کی طرف جانے دیں مجھے کورٹ صاحب یہ فرمائی کہ سب یہ الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی نافذہ نہیں ہے اس کے پاس تو کوئی اختیار رہی ہے نہ وہ پولیس کو بلا سکتی ہے نہ وہ فوج کو بلا سکتی ہے نہ وہ وزارت خزانہ سے پیسے کھائیں سکتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم صرف الیکشن کمیشن کو مرد الزام کیسے ٹھارا سکتے ہیں ہم پہتے ہیں سب کچھ جب کچھ کورٹ صاحب آپ کورٹ صاحب بولیے گا تو پھر کمر صاحب کو کہیں سبر کریں بالکل غلط تشریح کر رہے ہیں کمر صاحب میرے دوست بھی ہیں دیکھیں دو سو چوون جو ہے اس کو پڑھ لیں ذرا دو سو چوون بلکل اطلاق نہیں ہوتا میں خود ایسا گورنر میرے پاس سپریم کورٹ نے ریفر کیا تھا ہم نے کہا ایسا جوریس ایمننس گورنر آجا کمر صاحب ان کو بولنے دے بھائی کورٹ صاحب آپ کی باری آئے گی کمر صاحب آپ کی باری آئے گی کورٹ صاحب آپ کی باری آئے گی کورٹ صاحب آپ کی باری آئے گی میری سے اخلاف کرتا ہوں میں وہ کیوں پیچھ اخلاف کرتا ہوں یہ لفظ کہنا ہے غلط کہنا تم غلط کہہ رہے تو تم غلط کہہ رہے میں آئے گا میں نے پریٹیکل کرتا دیکھا ہوں پریٹیکل کرتا دیکھا ہوں جعوید جعوید اگر کمر صاحب کو زیادہ آپ نے امیت دینی ہے کورٹ صاحب آپ جرہا اتھوڑا سو رکھئے گا کورٹ صاحب کو بولنے نہ دے نہیں نہیں کورٹ صاحب آپ طرح تھوڑی تیرے خاموشی اطیار کریں کورٹ صاحب کو بولنے دے بلکل اطلاق ایسے سٹویشن میں نہیں ہوتا ہے اب سن لیں ذرا دیکھیں صاحب ایک ہو رکھ جانا نہ صرف یہ کہ یہ دیکھیں یہ سٹویشن یہ ہے کہ نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز اگر ہوتا ویدن سکسٹی ڈیز تو ہمارے پاس گیارہ سال بھی الیکشن جو ہے سپریم کورٹ میں کہہ کے زیاو لکھ نہیں کروایا تھا اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مشرف نے بھی کتنے سال دس سال نو سال نہیں کروایا تھے اگر ہم نے وہی مثالیں دینی ہیں تو پھر اس کو بھی حکومت کو موجودہ کو بھی اسی ذائچے میں لے کر چلے جائیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح آئین شکنی کی ہے جس طرح زیاو الحق نے کی ہے جس طرح مشرف نے کی ہے اور جس طرح پی ڈی ایم آپ کر رہی ہے دیکھیں اس میں تو نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈی ایک کیس بتا دیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے نا کمر صاحب ایک کیس بتا دیں جس میں نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈی کی سٹویشن آئی ہو جس میں ڈیزولف کر کے اسیمبلی کا الیکشن یہ انٹرپریٹیشن اس کی آئی ہو اور ایک کیس بتا دیں جس میں سپریم کورٹ نے جیجمنٹ دی ہو اور اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے آگے پھینکا ہو التواہ کیا ہو سو الیکشن کمیشن کا کوئی ایسا اختیار نہیں ہے اور یہ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اٹرنی جنرل وغیرہ دفاع نہیں کرتے کنٹیمٹ میں کنٹیمٹ میں وہ ان پرسن جو ہے اپنا دفاع کرے گا اٹرنی جنرل اس کا پروسیکیوٹر ہوتا ہے عدالت کم وہ جو ہے وکیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن یا کمیشن کا وکیل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ان پرسن ہوتی ہے یہ اندر بھی جائیں گے یہ ریاست کی ریٹ کو آپ دیکھ لیں اور پھر دیکھیں یہ میسرڈ ان میڈنس چودری صاحب ذرا دیکھیں کہ یہ ایک جوائنٹ سیشن ہوتا ہے یہ کیلکولیٹڈ ہے یعنی بدنیتی بھی دیکھیں جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور جوائنٹ سیشن میں کیا ہوتا ہے ہم نے سمجھا پتہ نہیں کون سی پالیسی آئے گی پتہ نہیں غریبوں کیلئے کیا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا یہ سپریم کورٹ بیشنگ کا تھا جوائنٹ سیشن اور انہوں نے جناب دے دیا اور فرمایا یہ اور آٹھ اکتوبر کو بھی مجھ سے لکھوالے الیکشن نہیں ہوگا یہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ کوئی آسمان سے نہیں اتری ہے اس لیے کی گئی ہے کہ آریف الوی نہیں ہوگا آریف الوی صدر پاکستان اس کی ٹرم پانچ سال ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امرجنسی دی پریزیڈنٹ اس سیٹسوائیڈ کیونکہ میں خود گورنر رہا ہوں میں نے سارے آرڈننس ریجیکٹ کیے تھے کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے گورنر اس سیٹسوائیڈ اور میں کہتا تھا تو اس لیے جب امرجنسی یا فائنانشل امرجنسی یا کوئی امرجنسی لگانی ہو ٹو سیٹی فور ٹو سیٹی فائیو میں تو دی پریزیڈنٹ اس سیٹسوائیڈ تو چونکہ پریزیڈنٹ کو انہوں نے مقصود تھا کہ پریزیڈنٹ کو نکالا جائے آفیس سے آٹھ اکتوبر کو پریزیڈنٹ کی ٹرم ختم ہو کر نہیں رہے گا اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیئرمن سینٹ آ جائے مینوائل ایز ای پریزیڈنٹ اور پھر اس سے یہ امرجنسی کروا کے یہ آٹھ اکتوبر کو بھی لکھوانے نہیں ہوگا اس لیے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اتنا تباہ حال ہو گیا ہے کہ یہ الیکشن آج کروانے کو تو کیا آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں کروائیں گے الیکشن یہ آئین کی جتنی تذہیر کو میں تینوں مہمانوں کا شکریہ مزار ہوں کہا ساتھ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ہمیں چھے چھے بچے پاس صحیح بات ہے اور آج کل کی لڑکیاں ہمارے جیسی ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری طرح ہو بھی نہیں سکتے اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے زمانہ پدل گیا ہے وہ فیصلے ہمارے تھے انہیں اپنے فیصلے پھتے ہیں اور ہمارا فیصلہ ہے اپنے بسائل اور بچوں کی پیدائش میں تواسن تھاکہ ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسبت ملے آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا ہمارا یقین ہے صراط مستقیم پر اور ایمان رب رحیم پر جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور شکریہ اپنے تمام سارفین کا جن کا بھروسہ یقین اور ایمان لے آیا ہمیں اس مقام پر جہاں ہم اپنے سات سو اسلامی برانچز کے بڑھتے ہوئے نیٹورک کے ساتھ ایک مکمل اسلامی بینک بن گئے اور ہمارے یقین کا سفر تکمیل کو پہنچا ہم ہیں فیصل بینک پاکستان کا بہترین اسلامی بینک جہاں ملے سوچ سے پاک اسلامی بینکاری کے تمام پروڈکس جدید سہولیات کے ساتھ دعاو بڑھو ایمان کے ساتھ بناو ہر یقین کو حقیقت ایک مکمل اسلامی پہچان کے ساتھ فیصل بینک بڑھو یقین کے ساتھ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ہمیں چھے چھے بچے پا صحیح بات ہے اور آج کل کی لڑکیاں ہمارے جیسی ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری طرح ہو بھی نہیں سکتے اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے زمانہ پدل گیا ہے وہ فیصلے ہمارے تھے انہیں اپنے فیصلے اپنے فیصلے اور ہمارا فیصلہ ہے اپنے بسائے اور بچوں کی پیدائش میں تواسو تھاکہ ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسبت ملے آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا رمضان مبارک سیف روپیز سکسٹی آن فاملی پاک روپیز فورٹی آن اکانومی پاک روپیز ٹوینٹی آن سٹانڈر پاک اور روپیز تھرٹی پاکیجی آن قیمہ سیف آن ہیلٹی چکن کی این اینڈز ہم ہیں فیصل بینک سات سو اسلامی برانچز کے بڑھتے ہوئے نیٹورٹ کے ساتھ پاکستان کا بہترین اسلامی بینک فیصل بینک بڑھو یقین کے ساتھ لیجیے ایک کلاس انشور سہروفتار میں رہیے تندرست و طوانہ ماہ رمضان میں لو جی بزلی اور ڈیزل کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں کیا کریں یار مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور فصل کی پیداوار نہ ہونے کے برابر او بھائیو مہنگائی تو اب کم نہیں ہو سکتی لیکن آمدین اور چاول کی فصل کی پیداوار ضرور بڑھ سکتی ہے وہ بھی ایک سو دس سے ایک سو چالیس من فی اکڑ وہ کیسے کارڈ ہائیبریٹ رائٹ سیٹ سے جس کا طاقتور بیچ چدید گرمی میں بھی فصل خراب نہ ہونے لے تب ہی تو عام بیچ کے مقابلے میں کارڈ ہائیبریٹ بیچ سے اگنے والی ہر بھالی دیتی ہے کئی گناہ زیادہ پیداوار اور کئی گناہ زیادہ جھاڑ ایک سو دس سے ایک سو چالیس من فی اکڑ پیداوار تو پھر گارڈ ہائیبریٹ رائٹ سیٹ سے کماؤ زیادہ منافع ہر بار بڑھاؤ فی اکڑ پیداوار ڈالڈال زیادہ برکت زیادہ بچت یہ زندگی کبھی اجانہ کی امتحان لینے پہ اتر آتے ہیں بس ایک لمحہ آتا ہے اور ہر طرف مایوسی کی چادر دان دیتا ہے بس یہی سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے پہلے مایوسی کو امید بناتے ہیں پھر امید کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں دو دہائیوں سے زائد عرصے سے پٹیل ہاسپٹل اسی کوشش میں مصروف ہے ہمارا یہ مشن آگے بڑھا ہے آپ کتاب بھن سے پٹیل ہاسپٹل مایوسی کو امید میں بدلنے کا عزم جو موضوع زندگی میں توازن اور ہم ازمہ دار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سب ہی کرتے ہیں ہم سن سکتے تو یقین کرتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہیں دو سال انتظار کرنے تو میری ڈگری پوری ہو جائے گی اور ہم بچہ کو بہتر زندگی دے سکیں گے وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا اپنی جدد سے زندگی کے ہر موڑ کو ہم بابرکت بنا رہے ہیں دبائی اسلامی بینک ریڈی فور دنیو ڈانگا زیادہ برکت زیادہ بچت تھلسیمیا میں مبتلا بچے کی عوصت عمر چودہ سے پندرہ سال تک ہوتی ہے اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگہے رکھتا ہے سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے آٹھ بڑے شہروں میں تھلسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا تیس لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے مننو بھائی کے عظم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکاة اور اتیاد کی سندس فاؤنڈیشن زندگی سے رشتہ خون کا جو موجود زندگی میں توازن اور ہم ذمہ دار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سب ہی کرتے ہیں ہم سن سکتے تو یقین کرتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں اگلا بچہ کب آئے گا ابھی نہیں ہماری آمدنی میں ہم صرف ایک ہی بچی کا صحیح سے خیال رکھ سکتے ہیں اگلے کے تو ہم بعد میں بھی کبھی بھی سن سکتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا جو موجود زندگی میں توازن اور ہم ذمہ دار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سب ہی کرتے ہیں ہم سن سکتے تو یقین کرتے ہیں میری باسوں میں جید آتی بچوں ہر پیسلہ سوچ سمجھ کر لینا بچے خوشی کے ساتھ ذمہ داری بلاتے ہیں وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا پرگام دوبارہ خوش آمدی خواست پنجابی کے ایک کہاوت ہے بڑی کروڑ سی کہاوت ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی شخص کو اپنا باپ ماننا پڑتا ہے آئین قوموں کا باپ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو سورٹ کر دیں گے اگر آپ اس کو ری شیپ کر دیں گے اگر آپ اس کی اپنی مرضی کی تشریح اس میں سے نکال لیں گے تو پھر ملک نہیں چل سکے گا اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ پھر آئین پاکستان ہے اور اگر آئین پاکستان ایک بات ٹوٹ گیا تو پھر پاکستان کو اکٹھا رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا اگر میری پھر وہی درخواست ہے کہ سب لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کے کسی نہ کسی سلوشن کی طرف جانا چاہیے عمران خاند صاحب کو بھی باہر نکلنا چاہیے اپنے گھر سے اور ادھر سے گورنمنٹ کو بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے بیٹھ کے کو ایک درمیان کا راستہ نکال کے پھر نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے اگر اس طرح یہ ڈیبیٹ سپریم کورٹا پاکستان میں چلتی رہی تو کل کوئی سپریم کورٹا پاکستان بھی انٹیکٹ نہیں رہ سکے گی وہاں پہ بھی ٹویجن آ جائے گی جس کا پاکستان کو نقصان ہوگا لہذا ایک ہی سلوشن ہے کٹھے بیٹھیں پھر یہ ملک چل سکے گا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی علی خانہ کو کسی مسئیبہ سے محفوظ رکھے اللہ حافظ محفوظ رکھے اپنی زکاة و عطیات شوکت خانم ہسپتال کو دے کر کینسر سے لڑتے مریضوں کا علاج کروائیں اور ان کے پیاروں کے سر سے کینسر کا بوجھ ہٹائیں اپنی زکاة شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کو دیں ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ہمیں چیچے بچے پاتھ اور آج کل کی لڑکیاں ہمارے جیسی ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری طرح ہو بھی نہیں سکتے اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے زمانہ پدل گیا ہے وہ فیصلے ہمارے تھے انہیں اپنے فیصلے اپنے فیصلے اور ہمارا فیصلہ ہے اپنے بسائے اور بچوں کی پیدائش میں تواسو تاکہ ہمیں فیملی کو آگے بڑھانے کا مناسبت ملے آج کے وقت میں وقت ہے منسوبہ سازی کا اپنی زکاة و عطیات شوقت خانم ہسپتال کو دے کر کینسر سے لڑتے مریضوں کا علاج کروائیں اور ان کے پیاروں کے سر سے کینسر کا بوجھ ہٹائیں اپنی زکاة شوقت خانم میموریل کینسر ہسپتال کو دیں ہوسٹل میں جامشیری نہیں تھا کیا تھا پر ساتھ دینے کے لیے اپنے نہیں تھے افتار کی رونک ہے اپنوں کے ساتھ جیسے رمزان کی رونک ہے کرشی جامشیری ایکسپریس نیوز ہیڈ لائنز کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے ٹھوٹ کر دے گا پی ٹی آئی کا پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پانچو ارکان پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے مزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں دو ایسیملیاں ایک شخص کی اناکی بھینٹ چڑھ گئیں اگر عمران خان گرین سیاسی ڈائلوگ کرانا چاہتے ہیں تو آئیں ہم تیار ہیں عمران خان کے قتل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی پولیس اب پر اب کوئی گولی چلی تو جواب گولی سے دیا جائے گا آئی جی پنجاب عثمان انور کا پولیس لائنز میں خطاب اور مفت آٹا روز جانے لینے لگا چار سدا میں بھگتڑ اور بنو میں تیوار گرنے سے مزید دو افراد جنبہت آٹھ زخم بھگتڑ اور بھگتڑ اور افراد جنب surgلی فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز رکھئے ہار خبر پر نظر ابھی ویکلی میکس لگا اور اپنے سکلز کو سوپر ڈیجیٹل بناو جیز سوپر فور جی کے ساتھ سلام علیکم جی ویلکم تو بسکر میں ہوں علی سلمان اور میرے ساتھ نے تین انتہائی نولیجیبل ریسورس فول اور خوبصورت انسان بیفور ای ٹاک تو دیمی بیفور ای انٹردیوز دیم محضر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے کوئی ریسرچ ہوتی ہے وہاں پر چوہ استعمال ہوتے ہیں وہاں پر بندر استعمال ہوتے ہیں ہم دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں ہر ایکسپیرمنٹ جو وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ایل شیر لٹل میزری ایک چیز اس کو بڑا سیریسلی پولو کیجاگا ہے جب بھی کہیں پہ روڈ سائیڈ ایکسرینٹ ہوتا ہے ایمبولنس جب اسی کو اٹھا کر ہسپتال جاتی ہے میں سورس نہیں ڈسکوز کروں گا مگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب وہ وہاں پر پیشنٹ کو ڈلیور کرتی ہے ایمبولنس گای گیٹس پیڈ پوریٹ بائی میرے پیارے دوستوں ڈاکٹر تاتمین ہمیں یہ بتائیں کہ جو کوویٹ کا ویرس تھا وہ تکھ ملنگے جیسا کیوں تھا تکھ ملنگے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے تکھ ملنگے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں چیا سید چیا سید چیا سید چیا سید چیا سید چیا سید یہ تھڈڈا کرنے میں اسنمال ہوتا ہے تو دھنی اور پدینہ کس لئے اسنمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈال کیا کریں آپ پیا کریں تو آپ کا بھی لاج ہو جائے it's time to call my co-host please welcome ڈاکٹر یونس بٹ شہاب ڈاکٹر آپ کی آنے پر لوگ سیدھی ہیں کیوں بجاہتی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ میرے آنے پر سیدھی بجانی ہے پیار سے یہ بتائیں خان صاحب کا ایک statement آیا بڑا انچوستنگ اگر خدانہ خیصلہ مجھے گریفتار کیا جائے گا تو لوگ ترکی کی طرح سڑکوں پر نکل آئیں گے ایسا ہوگا اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں نا ہمارے بہت سارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں انہوں نے ترکی کے ٹکٹ لے لیے ہیں اور وہ وہاں پہنچ گئے ہیں ٹینکوں کے نیچے لیڈنے کے لیے جوٹسے یہ وزیر خزانہ کی job description کیا ہوتی ہے کیا کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ایسا ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وزیر خزانہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں خزانہ تو خالی ہوتا ہے ایک مہتمر آدمی چاہیے ہوتا ہے جو یہ بتائے کہ خزانہ خالی ہے اس کو وزیر خزانہ کہتے ہیں بھر سرم یہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اور پچھلے جو ایک سال سے تقریباً اس وقت ملک جس پرائسس میں گھراب ہے بہت سارے لوگ اس کو ڈسکلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا نہیں پچھلے والے پاس ہلنا اور بہت سارے لوگ ہیں کہیں سارے لوگ آئے گے جسے ٹھیک کر لیں گے جو کہنے سارے لوگ آئے گے ٹھیک کر لیں گے ان کی پارٹی سے اگر آپ اجازت دے تو میں انوائٹ کر لوں خواتین و حضرات ہمارے جو نیکس گیس ہیں انہوں نے بہت ینگ عمر میں لوہے پہ اپنا نام گاڑ دیا انہوں نے انصاف سوڈنٹ فیڈریشن سے انیشئیٹ کیا آپ سب کی تعلیوں میں پلیز ویلکم آلمگیر خان سلام علیکم کالیں سر سلام ہمیں شروع میں ڈرا دیا گیا ہے کہ آلمگیر ایک انتہائی سیریس انسان ہے ان سے مزاگ کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچنا اور اگر ان کو غصہ آ رہا تھا تو ان کے لیف سائیڈ کی تو موچ ہے وہ ہلنا شروع کر دے یہ وارننگ ہوگی ہمارے لیے یہ ہمیں اجازت ہے یہ دوک شاہب کا سوال تھا میرا نہیں یہاں یہاں ایک کانٹینیوٹی ہے کہ یہ ہمیشہ جو غلط سوال ہوتا ہے یہ میرے دھر پر ڈال لیتے ہیں یہ ہے کہ ان کی موچ اس وقت ہلنا شروع ہو جاتی ہے جب ان کو کچھ چیز نظر آ جائے جو فکس ہونے والی ہے آئے آپ سے دیکھت ہونے والی ہے آپ کو شاید نہ پتاو آپ نے ایک فنومینا شروع کیا ہم نے پہلے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ٹی شرٹ پہن کے ہمیں سگنلز کے اوپر نظر آئے پھر اس کے بعد جب نائٹ میرز آتے ہیں جو جتنے بھی پولٹیشنز ہیں جتنوں کو میں جانتا ہوں آپ کے نام سے رائٹ یہ ایک رشیان مومنٹ تھی لیکن وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سی شرم اور احساس تھا جبیز ہوتل سے شروع ہوئی تھی رشیان جبیز ہوتل تھا نا صدر میں رشیان مومنٹ اچھا اچھا سوڑی سوڑی میں میک کر گیا یہاں پہ کنٹیوریٹی تھی یہ کہاں سے خیال آیا یہ ایکچلی رشیان میں ایک ویب سائٹ تھی انہوں نے اپنی پروموشن بزنس پروموشن کے لیے یہ وہاں پہ کیمپین شروع کی مین شارہ پر تین گڑے تھے ان گڑوں کے ساتھ انہوں نے میئر ڈیپٹی میئر اور گورنر کے سکیچز بنائے اگلے دن وہاں انتظامیاں آتی اس کو پینٹ کر دیتی ان سکیچز کو پھر یہ ویب سائٹ والے آتے لکھتے کہ پینٹنگ ایٹ اس ناٹ فکسنگ ایٹ تین دن کے اندر وہ فکس کر دیتے یا وہ مجھے فکس کرنے نکل رہے ہیں یا وہ ساری انتظامیاں پولیس مجھ پر ایف آئر میرے ساتھیوں پر ایف آئر چلے ہم پر ایف آئر کر دیں ہمیں اندر کر دیں مسئلہ بھی تو حل کر دیں نا ساتھ یہ لوگوں کا ایک شکوا تھا اور اسی طرح شہر کے اور مسائل کچھرے کا مسئلہ پانی کا مسئلہ سڑکوں کا مسئلہ ہم نے وقتن با وقتن اس پر آواز بلند کی اپنے منفرد انداز میں یہ اونرشپ ایک عام شہری کو دینی تھی کہ وہ سوال کرے وہ کسی سرکاری محکمے میں جائے ایک مالک کی طرح جائے آج ان سے جو رویہ ہوتا کسی بھی محکمے میں وہ ایسے ہوتا ہے جو کہ یہ کوئی ملازم یا تھرڈ کلاس سٹیزن ہے تو یہ ساری بیداری سوچ اس کے تحرے یہ فکسٹ آج دن تلق ہم ذہن سازی کر رہے ہیں نوجوانوں میں اس کی آگاہی پیدا کر رہے ہیں اور کئی جگہ ہم کامیاب ہو ہیں آپ کی اس مومنٹ سے انسپائر ہو کے میں بھی تھانے میں گیا میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھانے میں نا انہوں نے جا کے دبانگ طریقے سے انٹریز میں بھی چلا گیا تین دن لگے مجھے بیل کرانے خنانہ نے بڑا بولا میں عالمگیل صاحب کا فکسٹ ہم کہتا ہے کارڈ بگا آپ کا وہ ممبرشپ کارڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل کارڈ ہے ہمارا اس کا کیا طریقہ کیا آپ سے ممبرشپ بس آپ آئے ہیں وہ کارڈ پہلے ایک تیمپری کارڈ ہوتا ہے پھر آپ جب ایکٹیوٹیز میں آئیں گے شامل ہوں گے پسینہ بھائیں گے ہمارے ساتھ تو پھر وہ ایک پرمننٹ کارڈ بنتا ہے اور تین مہینے کا یہ پیریڈ ہوتا ہے سارا تو یہ ہے سلسلہ اور اگر سال تک آپ ٹھیک نہ کریں تو وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے پسینے والی ایکٹیوٹیز میں علی سلمان نے بہت میناس کیے ہسو وہ یا آپ نے اتنے ڈکن لگائیں آپ نے شہباز گل کے لیے ڈکن تیار کیوں نہیں کیا اس بیچارے کو اندر میں نے کہا اگر پہلے ہی اس کو ڈکن لگ جاتا بیچارے کو اتنے مسئلے نہ ہو گئے ایک تو یہ کہ جو ڈکن کے ساتھ خاکہ بنانا تھا وہ ایکچلی انتظامیہ کو متوجہ کرنا تھا وہ یہ نیتی تھی کہ ہم تظلیل کریں کسی کی یا کسی کو برا بلا بولیں اس شہر کراچی میں ہر مہینے دو سے تین واقعے ہوتے کچھی آبادیوں میں بچے گر جاتے مینول میں اور تین تین دن ان کی لاشے وہاں پڑی رہتی لوائکین ورسہ ڈونڈ رہے ہوتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا رکشے والا بائیک والا اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے آت ساتھ ہوتے کوئی فرق نہیں پڑتا شاید اس لیے کہ کوئی وی آئی پی اس سے متاثر نہیں ہوا تو اس وی آئی پی کو اس آم طبقے کے مسئلے سے جوڑنے کے لیے متفجہ کرنے کے لیے اس کا خاکہ بنایا جاتا اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اور اس طریقے کے صرف ان کی اٹینشن ان کو بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے شاید آم طبقے کے یہ جو لائمیکنگ ہے یہ کام ہوتا ہے پارلیمنٹیرین کا مادر ان لاؤ فادر ان لاؤ بنانا نہیں ان کا کام ہوتا ہے یہ آپ میری طرف دیکھ کر کیوں بھولتا نہیں میں مجھے پتا نہیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہوں گی میں نے کہا میں آپ کو کلیر بیار دوں آت کی آت پورا یہ دوکسا پوچھ رہتا ہے آپ کو گانا دیکھنے کا بھی شوق یہ سنتے ہیں تو دیکھتے بھی ہیں دوکسا اب تی وی پہ چل رہا تو دیکھیں گے نہیں صرف سان سے سنیں گے ٹی وی لگا ہے گانا آپ یہ چلا رہے ہیں تو دیکھیں گے نہیں آپ تھوڑے اتنے بڑے ہو گئے ہو میں یہ نہیں کہا سکتا کہ تھوڑے پڑے ہو جاؤ دکتر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو گانا دیکھنے کا شوق ہے اگر چھاپانا پڑے لگائیں جی سن رہا ہے نا تو ڈیش رہا ہوں میں ڈیش رہا ہوں میں ختم بات اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کوشش کر لیں بچہ دونوں نے ٹھیک کا سن رہا ہے نا تو نہا رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھروں میں کنڈی نہیں ہوتی نا گا گا کے بتاڑا بتا سن رہا ہے نا تو نہا رہا ہوں میں اندر بات آجا نا اب آپ صحیح لفظ بتا دیں رو رہا ہوں رو رہا ہوں اگرہ لگائیں جی دل دیا لگیا نو کون جانتا ہائیڈ بچ دیو دار خدا کریں میری عرصے پاک پر اتھرے وہ فسلے گل جسے اندیشہ ایز زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے پرسوں پاک سر زمین شاہر پاک کے چھرے اسی شاہر پاک موشانے اج میں آلی شاہر ایز پاکستان مرکزیدی شاہر پاک پاک سر زمین کا نظام موسیقی